ہائپو گوناڈزم ہائپو گوناڈزم اسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسی ہے وہ پیدا ہوتی ہے اسٹروجین ہرمون کی ڈیفیشنسی یا پروزیسٹون ہرمون کی ڈیفیشنسی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے آتی ہیں کہ mein آئیپو گوناڈزم کون سی چیز ہے تو mein ہیپو گوناڈزم اسٹروجینسی پروڈیوز سج سیکس ہارمون کال ٹیسٹو اسٹیرون آپ یہ تو ذہن نشین کر لیں کہ ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ٹیسٹی کلز کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ مرد کے جو خصے ہوتے ہیں وہ زیادہ مقتار میں ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون کو پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹی کلز یا جو خصے ہوتے ہیں ان کا فیلیور ہو جاتا ہے یعنی کہ ان کا جو فنکشن ہے وہ اپنارمل سا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون کی جو پروڈکشن ہے وہ ٹیسٹی کلز کے اندر بننا ملکل بھی کم ہو جاتی ہے اور جیسے ہی ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون کی پروڈکشن ٹیسٹی کلز کے اندر کم ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو جو ہے وہ میل ہائیپو گوناڈزم کہا جاتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے بہت ساری ٹیسٹی کلز کی بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح کے کینسر آف ٹیسٹیز یا ٹی بی آف ٹیسٹیز یا اور کافی بیماریاں ہیں ٹیسٹی کلز کے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ انوالمنٹ ہوتی ہے ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون کے اوپر جو ہے وہ منفی اثر پڑتا ہے اور وہ پیدا ہونا جو ہیں وہ بلکل بھی بند ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں یا جو انوالمنٹ آف دا ہائیپو تھالمس اور پیچویٹری گلینڈ ٹیسٹی کلز کے علاوہ ہائیپو تھالمس یا پیچویٹری گلینڈ کے اندر کوئی اپٹارمل ٹی ہو بلپرز پیچویٹری گلینڈ کی کوئی کینسر وغیرہ ہو یا اور کوئی ڈیسیز ہو تو اس وجہ سے ٹیسٹی کلز جو ہیں وہ ہارمونز پروڈیوز کرنے کے لائق نہیں بنتے تو اس وجہ سے اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ڈیفیشنسی آف ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون یا ہائیپو میل ہائیپو گوناڈسم اس کنڈیشن کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ سیمٹمز اس کے میل ہائیپو گوناڈسم کے کون سے ہوتے ہیں نمبر ون جو ہے جو سیمٹمز ہیں ڈیپینڈ آن دا ایج آف انسیٹ یعنی کہ جو ایج آف انسیٹ یعنی کب سے اسٹو اسٹیرون ہارمون کی پروڈکشن میں کمی پیدا ہوئی ہے تو اس سے ڈیوریشن کا اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ کتنا آسا ہو آئے اس کی کمی کی حوالے سے اور اس کے علاوہ دیگری آف ٹیسٹو اسٹیرون ڈیفیشنسی کتنی لیول پر جو ہے وہ ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے تو اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ اندازہ لگایا جاتا سکتا ہے کہ یہ ہائیپو گوناڈسم ہے یہاں میل ہائیپو گوناڈسم نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹیسٹو اسٹیرون جو ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو اس حوالے سے ریلیف جو ہے وہ پیشنس کو کتنا ملتا ہے اور ٹیسٹو اسٹیرون کی لیول جو ہے وہ کتنی حد تک انکریز ہوتی ہے اور کتنے عرصے تک جو ہے وہ انکریز رہتی ہے اور پھر جو ہے وہ ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون جو ہے وہ ڈیکریز ہے کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس وجہ سے جو ہے وہ جب ٹیسٹو اسٹیرون ہارمون کی کمی پیدا ہوتی ہے تو آپ کے سیکس کے اوپر جو ہے وہ ایمپیکٹ پڑتا ہے یعنی کہ سیکشوال ڈیپپمنٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے ریڈیوز ہو جاتی ہے اور ڈیکریز تیسٹیکیولر سائز آپ جو ہیں وہ ایسے پیشنٹ کا جب ایگزیمنیشن کریں گے تو جو ٹیسٹیکلز ہیں ان کی سائز جو ہے کافی حد تک آپ کو کم ملے گی یا جو ہے وہ سکڑے ہوئے لو سائز میں جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹیکلز ملیں گے اور اگر مردی ہے تو ان کے بریسٹ کی سائز جو ہے وہ انلارچ ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور لو اسپم کاؤنٹ یعنی کہ ان کی اگر اسپم جو ہے وہ کوئنٹیٹی دیکھی جاتی ہے تو اس اسپم کوئنٹیٹی کے اندر اسپم جو ہیں وہ بلکل بھی سیمن انیلائیسز کے دوران یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولیگو اسپرمیا کے یہ کیسس بنتے ہیں یعنی کہ اولیگو اسپرمیا میں سفر کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا موڈ جو ہے وہ ڈپریسٹ ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے مسل ماس یعنی مسلس جو بھی ہیں باڑی کی ان میں جو اسٹرینٹ ہوتی ہے ان میں جو مضبوطی ہوتی ہے وہ بلکل بھی ختم ہونا شروع ہوتی ہے وہ ماس جو ہے وہ مسل ماس ڈکریز ہونا شروع ہوتا ہے ویسٹیج آف مسلس جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں لیتھرجک پیشنٹ ہو جاتا ہے بلکل بھی تھکا تھکا سا ہو سلیپ ڈسٹرابنسز نیند میں جو ہے وہ بڑی حد تک حلل پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہاسٹیو پروسس میں سفر کرتے ہیں ان کے بونس جو ہیں ان کے بونس کا جو فریکچر ہے اس کی کوائنٹیٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈکریزڈ بون منرل ڈینسٹی بون منرل ڈینسٹی جو ہے وہ بلکل بھی کم ہو جاتی ہے انکریزڈ باڑی فیٹ وہ موٹے ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں ان کے جو بریسٹ ہیں وہ تو انڈارج ہوتے ہیں لیکن چہرے کے اوپر بھی ہارٹ فلشز چہرہ سرک سرک ہوتا ہے سویٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایون اس حد تک سرجیوں کے موسم میں بھی ایسے لوگوں کو سویٹنگ زیادہ پیدا ہوتی ہے پور کنسنٹریشن اور ڈیکریزڈ انرجی یعنی کہ فٹی ہو کنسنٹریشن بلکل بھی لاس ہو کسی چیز کے اوپر وہ فوکس نہ کر پائے اور تھوڑی تھوڑے ہی کام کے بعد جو ہے وہ تھک جائے وہ بیٹ جائے وہ سو جائے تو یہ ہے اور کازز جو ہیں ان میں سب سے پہلا کاز جو ہے وہ میل نیوٹریشن اگر ٹھیک طرح سے خوراک نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بھی یہ ہائپو گوناڈزم پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سسٹم ایک ہیلنیس کافی بیماریاں جو ہیں وہ بھی ہائپو گوناڈزم کرنے میں جو ہے وہ بڑا رول اور کردار پلے کرتی ہیں جس طرح کے کینسر ہو کسی بھی آرگن کی کینسر ہو ہیپیٹائیڈس سی ہو ہیپیٹائیڈس بی ہو لیور سروسز ہو یا کرنی فیلیور وغیرہ کے جو کیسز ہوتے ہیں یا اسٹریس میں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہیں وہ رسک پر ہوتے ہیں ان میں بھی ٹیسٹو اسٹریرون ہارمون کی لیول کافی حد تک کم ہوتی ہے یا میڈیکیشن سائیڈ ایفیٹس کافی ایسی ڈرگس ہوتی ہیں جس طرح کے کینسر کی ڈرگس ہیں ٹی بی کی ڈرگس ہیں لیور کی ڈرگس ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ٹیسٹو اسٹریرون ہارمون کو کم کرتی ہیں ٹاکزنس وغیرہ جس طرح کے الکول کا زیادہ یوز یا ہیوی میٹلز کا جو استعمال ہوتا ہے یہ ٹاکسکس ہیں اور یہ جو ہیں آپ کے ٹیسٹو اسٹریرون کی لیول کو کم کرتی ہیں ٹاکسکس جو بھی ہوتی ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ کونسی ہے میل ہائپو گوناڈسیم کی تو میل ہائپو گوناڈسیم میں ہم جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کو جو ہے وہ ٹی آر ٹی کہتے ہیں یعنی کہ ٹیسٹو اسٹریرون ریپلیسمنٹ ترپی ٹی آر ٹی وہ رکھتے ہیں یہ ٹی آر ٹی جو ہے وہ انجیکشن فارم میں بھی اویلابل آئے ٹاپیکل جیل میں بھی اویلابل آئے ٹرانس ڈرمل پیچس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اورل فارم میں بھی ہوتی ہے لیکن اورل جو ہیں وہ ڈیو ٹو سائیڈ افیکٹ آف سیویر افسیٹ آف اسٹرمک یعنی کہ مادے کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اورل فارم میں کوئی بھی کیفصول یا اندہ شیپ آف ٹیبلٹ ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کبھی بھی نہیں دیتے باقی انجیکشن فارم میں ہم دیتے ہیں یا ٹوپیکل جیل یا ٹرانس ڈرمل پیچس وغیرہ وہ رکھتے ہیں پیشنٹس کو تو یہ تو ہو گئی میل ہائیپو گوناڈزم اور فیمیل ہائیپو گوناڈزم جو ہے وہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ ریفرس ٹو ڈیفیشنڈ اور ایب نارمل فنکشن آف دہ ہائیپو تھال میں پیچویٹری آورین سسٹم یعنی کہ جو آوریز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں ایک ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے کیونکہ آوریز جو ہیں وہ ہیسٹو جن اور پرو جیسٹرون جو ہے وہ ہارمونز ان کے پیدا کرنے میں بڑا رول پلے کرتی ہیں جس طرح کہ مرد کے ٹیسٹیکلز جو ہیں ان کے اندر ٹیسٹو سٹیرون ہارمون پیدا ہوتا ہے تو اس طرح ہیسٹو جن اور پرو جیسٹرون جو ہے وہ فیمیل کی آوریز بھی آوریز کے اندر کوئی فالٹ آ جائے یا کوئی پرابلم پیدا ہو جائے یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے آپ کا آوری کا جو ہے وہ آپریشن ہو یا آورین سسٹ وغیرہ ہوں تو ان میں جو ہے یہ پرابلم فیمیل ہائپو گوناڈزم ہو سکتا ہے اور فیمیل ہائپو گوناڈزم کی جو کنڈیشن ہے اس میں اسٹروجن اور پرو جیسٹرون جو ہے وہ دونوں ہارمونز کی کمی واقع ہوتی ہے اس کے جو سیمٹمز ہیں منسٹیور ایرگولارٹیز ہوتی ہے کبھی منسس آتے ہیں کبھی نہیں آتے دس دس دن کے بعد منسس آنا شروع ہوتے ہیں اور دس دن تک چلتے ہیں پھر دس دن کے وقفے کے بعد پھر دس دن تک وہ چلتے رہتے ہیں یہاں بالکل بھی منسس نہیں آتے دو دو تین تین مہینوں تک منسس نہیں آتے پھر آتے ہیں ایک مہینے میں پھر بند ہو جاتے ہیں یا ارلی منوں پاس ایج اتنی ہو ہی نا پہلے مینسز سٹاپ کر جائیں ختم ہو جائیں یا آسٹو پروسیس وغیرہ ہو یا ایسی خواتین کو لو سیکس ڈرائیب ہوتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کون سی ہے فیمیل ہائپو گوناڈزم is یو یو والی ٹریٹیڈ ویت ہارمونل ریپلیسمنٹ ترابی ایچ آرٹی اور ایٹریٹمنٹ کنسیسٹ آف میڈیکیشن کنٹیننگ ہارمون سے تیور باڈی اس لیکنگ سچ اس اس تیورن اسٹروجن پرو جیسٹرون اور پیچویٹری ہارمونز یعنی وہ ہارمونز ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں بلڑ کی جیسا ہارمون کی کمی ہوتی ہے اسٹروجن کی ہوتی ہے یا پرو جیسٹرون کی ہوتی ہے یا پیچویٹری ہارمونز میں سے کسی ہارمون کی کمی ہوتی ہے تو وہ ہارمون ہم ایسے پیشنٹ کو رکھتے ہیں تو ان کو بڑی حتک جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر و السلام علیکم